امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و آفیت کے ساتھ محفوظ رکھیں آمین چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا پانچ منٹ کا مدرسہ آج کا ہمارا پہلا ٹوپک ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَا اَن تَسْمِرْ عَلِيمٌ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے متقی آدمی اپنے نیک اعمال سے مغرور نہیں ہوتا وہ گھمن نہیں کرتا غرور نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اعمال کے رد کر دیے جانے اور قبول نہ ہونے سے ڈرتا ہے اس کو اس کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے اعمال رد نہ کر دیے جائے میرے اعمال قبول نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو اس بات کا اس کو ڈر لگا رہتا ہے لہذا وہ اس کی قبولیت کے لیے بارہا اللہ سے دعا کرتا ہے لوگ مغرور ہوتے ہیں بھئی میں بہت نیک ہوں میں بہت تقویے والا ہوں ہاتھ میں تذبیر لے کر کے لوگوں کو دکھاتے گھمتے ہیں یہ کیا چیز ہے ہاں انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کرنی ہیں کیونکہ اعمال میں نے اور آپ نے تو کر لیے لیکن قبول کرنا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے عمل کیا میرا عمل قبول ہو یا نہ ہو نہیں عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعائیں کرنی ہے جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں ہم اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا ضرور کریں اور کل کے جو درس میں ہم نے دیکھا نا داعی اور مدعو کا سلسلہ تو اس میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو اس کو دعوت دے کر کے دین کی چھوڑنا دے آپ قبول کریں یا نہ کریں اس کی ذمہ داری نہیں ایک اور ذمہ داری میری اور آپ کی یہ بندی ہے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک اہم عمل لے کر کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے استخارہ حدیث سنیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام کاموں میں استخارہ ایسے ہی کرنا سکھاتے تھے جیسے آپ قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے استخارہ کیا ہے استخارہ اصل میں اللہ کے ساتھ مشورہ ہے کہ آپ کسی کام میں کسی کام سے مراد کوئی مباح کام میں یاد رکھئے ہمیشہ کہ فرض جو ہے نمازیں روزہ اس میں استخارہ نہیں ہوتا کہ روزہ رکھو یا نماز پڑھ لو نہیں اس میں استخارہ نہیں ہوتا استخارہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے اسی طرح سنن میں اس سنت پر عمل کرو یا اس سنت پر عمل کرو استخارہ کرے آدمی نہیں ہوتا استخارہ ان چیزوں میں استخارہ نہیں کیا جاتا استخارہ مباح کی چیزوں میں کیا جاتا ہے یعنی دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا ایک چیز جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر آپ رشتے ڈونڈ رہے ہیں آپ کے پاس دو لوگوں کی رشتے ہیں یا تو دو لڑکوں کے کہ اس کی دعا پڑھ لیجئے استخارہ ہو جائے گا اسی طرح کہیں پر آپ نے دکان لے لی ہے یا کہیں پر آپ نے گھر لے لیا ہے اب آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس میں آپ کو تردد ہو گیا تو آپ اللہ کے ساتھ مشورہ کر لیجئے یعنی استخارہ کر لیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی اس چیز کی طرف کرے گا اچھا اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ایسے وقت میں کرنا چاہیے کہ کر کے سو جائیں سیدھا اور رات میں خواب اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بے وکوفی ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں فون کر کے ہم نے استخارہ کیا ہمیں خواب میں یہ چیز نظر آئی آپ کو اصل میں پتا ہے وہ کیا ہے وہ شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے کیونکہ ان کا جو عقیدہ غلط انہوں نے گڑھ لیا ہے جو غلط عمل کے تعلق سے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ استخارہ میں خواب میں دکھایا جاتا ہے تو شیطان رات میں ان کے ساتھ آ کر کے کھیلتا ہے انہیں پریشان کرتا ہے تو یاد رکھئے استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے ہم جب بھی استخارہ کرنا ہوں آدمی کسی بھی وقت استخارہ کر سکتا ہے ممنوع عقاد چھوڑ کر کے جو نماز کے لئے ممنوع ہے آدمی کسی بھی وقت استخارہ کر سکتا ہے دو رکعت استخارہ کی نماز ادا کر لیں نفیل نماز اور اس کے بعد جو استخارہ کی دعا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے سکھاؤں گا استخارہ کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں لہذا یاد رکھیں استخارہ کے تعلق سے کہ استخارہ مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے اس میں ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں کہ خواب میں آئے گا فلائے گا نہ ڈھلائے گا کئی نہیں آتا ہے یہ سب علماء نے کہا کہ شیطان ان لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے لہذا اس سے بچیے اور استخارہ کا جو صحیح طریقہ ہے دو رکعت نماز پڑھ کر کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی چند باتیں جو میں نے استخارہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عامل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آج کیلئے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک بات آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں